بسم اللہ الرحمن الرحیم برج میزان کی تو اس دوران ایکسرسائز کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس ویک میں لگاتار آپ کو مالی فائدہ ہوتا رہے گا اس لیے اس ویک میں آپ کو اپنے بیپار پر فوکس بنا کر چلنے کی صلاح دی جاتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ اپنی انکم کو بچانے میں کامیاب رہیں گے اور اس دوران اگر آپ کا کوئی بھائی یا بہن جوگ کی تلاش میں تھے تو ان کو جوگ مل سکتی ہے اور اس ہفتے میں آپ چھوٹی سی پکنک یا پھر کسی جگہ باہر کھانے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس دوران آپ صرف اپنے مقصد کی طرف دھیان دیں آپ کو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تعلیم کی بات کریں تو یہ ویک آپ کے لیے اچھا رہے گا اس دوران اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی پیار محبت کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہترین رہے گا لیکن آپ کو اس بات پر دھیان کرنا ہوگا اپنے پارٹنر سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے نہیں تو بعد میں آپ کو پشتانہ پڑ سکتا ہے شائشدہ لائب کی بات کریں تو اس دوران آپ کے اور آپ کے جیون ساتھی کی سوچ میں کچھ فرق ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر تھوڑی سی ناراضگی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اگر آپ ایک دوسرے کی بات کو مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اب بات کریں گے برج اکرب سکورپیو کی تو اس ہفتے میں کہ تو بارویں گھر میں ہوگا تو ہو سکتا ہے صحت کو لے کر معمولی سی دکت ہو جائے اللہ نہ کرے لیکن کوئی بڑی دکت نظر نہیں آ رہی اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ کوئی دکت نہیں ہوگی اس ہفتے میں آپ کا کوئی عزیز آپ سے بڑی رقم ادار مان سکتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے اس لیے اس ہفتے میں کسی کو ادار سوچ ہمی کا دیں اس ویک میں آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور اس دوران آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو گھر میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ہے اور جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں اس جگہ پر آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ پولٹکس کر سکتے ہیں اس لیے ہوشیاری کے ساتھ آپ اپنے کام کریں تعلیم کی بات کریں تو اس دوران اگر آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو پھر آپ کو دکت نہیں ہوگی اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم و قابرد ایک تسبیر ازانہ کریں پیار محبت کی بات کریں تو اس دوران آپ کے کسی بڑے کی وجہ سے آپ میں کچھ دوری ہو سکتی ہے اس لیے اس ہفتے میں سمجھداری سے چلنا ہی آپ کے لیے اچھا رہے گا شایشدہ لائف کی بات کریں تو جن لوگوں کی پہلے سے انبان چل رہی تھی تو اس دوران بھی آپ کو سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی اور کوشش کریں جو غلط فہمی چل رہی ہے وہ دور ہو جائے برج کو سیجیٹیریس کی بات کریں تو اس دوران آپ کام کے وقت کام کریں اور آرام کے وقت آرام کریں زیادہ ٹینشن سے اس دوران آپ کو بچنا چاہیے اس دوران آپ اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگائیں اور بے وکوفی والے کاموں سے بچنا چاہیے اور اس ویگ میں آپ کی ان دوستوں یا رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن کے ساتھ آپ کبھی کبار ملتے ہیں اور اگر پہلے ان سے ناراضگی چل رہی ہے تو اس دوران آپ کو اس میں صدار کرنے میں مدد ملے اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے سینئر اس دوران آپ کے کام میں کچھ گلتیاں نکالتے دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ پریشان ہو سکتے ہیں تعلیم کی بات کریں تو جن لوگوں کے پاس زیادہ کچھ پڑھنے کو نہیں ہے تو اس دوران کوئی آن لین کورس کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا پیار محبت کی بات کریں تو آپ اس دوران اپنے کام میں چل رہے تناؤ کی وجہ سے اپنے پارٹنر کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اور آپ کا پارٹنر آپ کو غلط سمجھے گا اور آپ سے دوری بھی ہو سکتی ہے شائشودہ لائف کی بات کریں تو یہ بھی آپ کے صبر اور حوصلے کا امتحان ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکل ہو سکتے ہیں یہ بہتر رہے گا خود پر قابو رکھیں اور سمجھداری سے پیار محبت کے ساتھ چلیں اب بات کریں گے برجدی کیپریکون کی تو یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے تو اچھا ہے لیکن آپ کا کسی بات کو لے کر زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی تناؤ دے سکتا ہے اس لیے آپ اپنی اس عادت کو صدارنے کی کوشش کریں اور اس ویک کے اند تک آپ کو کامیابی ملنے کا یوگ بھی بن سکتا ہے اس دوران آپ زیادہ فضول خرچی نہ کریں ورنہ آپ کو آنے والے ویک میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اور اس دوران ہو سکتا ہے گھر کے کسی آدمی کو جو مل جائے اس ویک میں آپ کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنے بیپار میں کوئی بڑا اور اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر والوں کا بھی ساتھ ملے گا لیکن اس دوران آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں جس میں آپ کا دل اور دماغ راضی نہ ہو ہفتے والے دن کسی ضرورت مند کو چاول لے کر دے دیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پیار محبت کی بات کریں تو اس دوران آپ اپنے پارٹنر کو خوش کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے دوریاں ہو گئی تھی تو اب آپ کو بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے شائی شدہ لائف کی بات کریں تو یہ ویک آپ کے لئے اچھا نظر آتا ہے ایسے میں آپ اپنے جیون ساتھی کو کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں یا پھر کوئی توفہ دے سکتے ہیں یا پھر کسی جگہ کھانے پر لے کر جا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بجدلو اکویریس کی تو اس ویک کی شروعات میں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس ہفتے کے میڈ میں آپ کو بہت بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بڑا گھر یا گاڑی لیتے دکھائی دے رہے ہیں اور نئے سامان کی خریداری سے آپ کے گھر والے آپ سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور اس دوران جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو ان کا پرموشن ہو سکتا ہے اور جو لوگ اپنا ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو اس دوران من چاہا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے تعلیم کی بات کریں تو یہ ویک آپ کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے اس دوران آپ کو من لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی پیار محبت کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی ہفتہ اچھا رہے گا شایشدہ لائیو کی بات کریں تو اس ویک میں آپ کو اولاد کی خوش خبری مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اب بات کریں گے برج ہوت پائیسیس کی تو اس ویک میں بزرگ لوگوں کو اپنی صحت کو لے کر تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا کیونکہ اس دوران جوڑوں میں درد کمر میں درد تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے اور اس دوران ضرورت پڑھنے پر آپ کے رشتہ دار آپ کے کام آ سکتے ہیں اور آپ کی اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی تھی تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس کو دور کرنے کا اگر پہلے بیپار میں کوئی پریشانی چل رہی تھی تو اس ویک میں چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں جس سے آپ کا ذہنی تناؤ ختم ہوگا تعلیم کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے نورمل سے اچھا رہے گا لیکن ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو دوسروں کی مدد لینی پڑھ سکتی ہے اس ویک میں جمعیرات کے دن آپ کسی ضرورت مند کو پیلے رنگ کی چیز دے سکتے ہیں پیار محبت کی بات کریں تو اس دوران کوئی تیسرا آدمی آپ کے بیچ دوری پیدا کر کوشش کر سکتا ہے اس ویک میں آپ سمجھداری سے چلیں شاہدہ لائف کی بات کریں تو کسی پروسی کی وجہ سے یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے اس دوران آپ دونوں کے بیچ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھی کو بڑھکانے کی کوشش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے آپ سمجھداری سے کام لیں پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی